علاقے بھر تو آن والے علمائی کرام میں انہوں نے دی فدمت اندر گزارش کرنگا اندر اسٹیج تے تشریف لیان اللہ آنا قبول و منظور فرمائے اور آجدہ اے عظیم و شان فقید المثال سیرت شاف محشر کانفرنس تساں احباب نے بڑی محنت اور کوشش نال سجائی اللہ پاک جن جن احباب نے جس جس انداز اندر بھی اس کانفرنس اندر تعامل فرمائے قبول و منظور فرمائے اور رانا عبد الرحمن اور اونادی اہلیہ محترمہ رانا عبد المجید بابا جی حاجی اسحاق جو کہ دنیا تو چلے گیا اللہ انہا دیا کبران تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے اونا دی اولادنو اونا واسطے اللہ رب العالمین صدقہ جاریہ بنائے اور دعا بھی کرنی ہے دعا واسطے آجدہ اے پروغرام بھی ہے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا تو چلے گیا نے سب دیاں کبران تے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا اپنے برادر محترم فضیلت الشیخ عظیم سکالر پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبد الرزاق ساجے صاحب اور تشریب لیان اور اپنے خیالات اظہار فرمان ذرا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اچھی آوازنان نعرہ تکبیر سجاہت بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ رفاتِ مصطفیٰ پروفیسر علامہ عبد الرزاق ساجے صاحب میں گزارش کرنگا شیخ الحدیث و التفسیر محترم جناب مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب دی خدمت اندر اسٹیٹ تشریف لے کے آن اور بھی جن جن علاقے آن تو علماء کرام آئے نے وہ بھی اسٹیٹ تشریف لے آن اللہ پاک آنا قبول و منظور فرمائے رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقاہو قولی حاضرین مجلس احواب ارامی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا یہ گونج کس چیز کے ختم کریں اور انسان بنا کے خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا امتی بنایا آج کی اس ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام مصطفیٰ کے حوالے سے چار پانچ پہلوں پہ بات ہوگی بات کرنے کا مقصد خالصتاً اس دین کو لے کے چلنا ہے کہ جو اللہ تعالی نے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری قرار دیا ہے بھائیو سب سے اہم چیز تعارف ہوتا ہے تعارف صحیح ہو تو انسان اس کو مقام ویلیو اور مرتبہ دیتا ہے انسان پہلوں میں بھی بیٹھا ہو اور پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے تو پھر اس کی قدر نہیں ہوتے سب سے پہلے عقیدے کا حصہ بنا یہ کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے پوری دنیا بھی مل کے اللہ کی ذات کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی معمولی سے بھی شراکت نہیں رکھتی قوم نوھ نے پانچ بزرگوں کو ود سوا یعوس یعوک اور نصر کو اللہ کا جز اور حصہ بنایا تھا مالک ننوھ علیہ السلام کے ذریعے انہیں سمجھایا قوم نہ سمجھی پانی اسے غرق کر دی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بے شمار بزرگوں کو مابد خانوں میں بٹھا کے ان کے سٹیچو دھانچے اور بت بنا کے قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کا حصہ ہے بزرگ ہیں میرے مالک نے پوری سیرت ابراہیمی اس کے رد میں پیش کی بات آگے بڑھی عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے رب کا بیٹا بنا کے پیش کیا وقالت اليہود وعزیر ابن اللہ اللہ نے ان کو فلسطین ملا کے جب وہ پورا فلسطین تباہ و برباد ہو چکا تھا گھر گھر کی چھتیں گر چکی تھی لوگ مر چکے تھے ویرانیت ہی عبادی ختم ہو گئی تھی وہاں گزرتے ہوئے عزیر علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ اللہ تو قادرِ قدیر بھی ہے کن کہہ کے سب کر لیتا ہے لیکن یہ بستی جو ختم ہو چکی ہے اسے زندگی کیسے ملے گی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامَ اللہ نے اپنے اس نبی اور پیمبر کو جسے قوم رب کا جز بیٹا حصہ نور سمجھتی تھی ایک نہیں دو نہیں سو سال موت کے موہ میں رکھا اور یہ بتایا کہ وقت کے نبی ہیں مگر میرے بیٹے نہیں ہیں میری مخلوق ہیں یہ خالق نہیں ہیں میں جو چاہوں کر دوں کوئی روک نہیں سکتا اور یہودیوں کا ذہن صاف کر دیا کہ اگر یہ میرا جز میرا نور میرا حصہ یا میرے بیٹے ہوتے تو میں یہ کام نہ کرتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَعَامَ آلہ حضرت فازل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس عیسائیہ ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو رب کی بیوی اور بیٹا قرار دیا میرے مالک نے اٹھایا واپس بھیجنا ہے اور ان کی زبان سے اعلان کروایا کہ ان کو کہو کہ میں رب نہیں میں اپنی ولادت کے وقت بھی اللہ کی سلامتی کا محتاج رب ہوتا تو میری ولادت نہ ہوتی جب مروں گا تب بھی رب کی سلامتی کا محتاج وَيَوْمَ عُبْعَةُ حَيَّا اور جب مجھے پھر زندہ کیا جائے گا پھر بھی میں رب کی سلامتی کا محتاج اور جنہوں نے ذاتِ الٰہ کے ساتھ ذاتِ عیسیٰ کو ملایا اللہ نے کہا لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِفُ ثَلَاثَا جو مریم کو یا عیسیٰ کو میرا جز میرا نور میرا حصہ میرا ساجی بنائے یہ مسلمان نہیں ہے کفریہ کی دہ یہی سلسلہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا عقیدت میں ڈوبے ہوئے مسلمان نے عقیدہ نہیں سمجھا پورے گیارہ بارہ مہینے مسجدوں میں ازان سے پہلے ایمان کا حصہ بنا کے پیش کیا کہ اَسْصَلَاطُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورًا مِّن نُورِ اللَّهِ اے رب کے نور میں سے نور میں درود و سلام آپ پہ بھیجتا ہوں یہی جملہ یہودی بولے تو کافر عیسائی بولے تو رب کہے کافر نمرودی قوم بولے تو رب جوتے مروائے اور یہی چیز قوم نور کے لوگ بولے تو رب پانیوں میں غرق کر کے رکھ دے مگر مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہے جو ان کے مند میں آئے وہ کریں کہیں اور بولیں میرا رب ان لوگوں کو مرنے نہیں دیتا جب تک حق منوا نہیں لیتا نمرود رب کو نہیں مان رہا تھا پہلا جوتا جب دماغ میں پڑا تو مان گیا فیرون نہیں مان رہا تھا انا ربکم العالیٰ کہہ رہا تھا وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ جہانُو کا رب کیا ہے اللہ نے غوتا دیا یہ جو بھائی آپ ریٹ کر رہے ہیں آخر میں جو ڈبلنگ آ رہی ہے بالکل ختم کر دیں مجھے بات سمجھانی ہے ہا ہا للا للا نہیں پہلا غوتا پڑتا ہے تو کہتا ہے آمن تو بے رب موسیٰ و حارون یہ بڑے بڑے فیراؤن اور نمرود مرے نہیں جب تک رب نے منوایا نہیں مسلمانوں اللہ کی ذات کو کلمہ جب پڑا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پوری دنیا کے سارے مسالے کی اتفاقاً اس جملے کو بولتے ہیں لفظ ایک ہے جملہ ایک ہے دوسری رائے نہیں عملی کمی کتائیاں ہیں انہیں دور کیا جائے عقیدہ تو ایک ہے کہ اللہ ایک ہے وعدہو لا شریک جب رب لا شریک ہے تو پھر یہ آپ کو کس نے پڑھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا جز رب کا حصہ رب کا نور یہاں اس سے بھی آگے بڑھ کے امت مسلمہ تو اور آگے بڑھ گئی وہی جو مستوی تھا آرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر صرف بھیس بدلہ ہے ہے وہی بشری بھیس میں خدا نور بن کے آگے ہیں لوگو استغفر اللہ میرے رب نے اس بندے کو بھی نہیں مرنے دیا جب تک کا حق اگلوا نہیں لیا کون بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی وفات کے عقیدے کا انکار سب سے زیادہ جس نے کیا وہ فاضلِ بریلوی آلہ حضرت نام آپ سمجھ گئے ہوں گے جی کیا نام ہے احمد رضا بریلوی کسی بھی قوم کے بڑے کو بڑا رکھنا یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے لوگ بڑی آسانی سے کسی بھی قوم کے سردار کو چھوٹا کر کے عزت سمجھتے ہیں میں اسے عزت نہیں سمجھتا میرے ساتھ تھوڑی دیر جڑیے منظر دیکھئے دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے ہیں میرے بھائیوں کا ایک مسئلہ رہا ہے کہتے ہیں کہ ان ترجموں میں بے عدوی ہے اگر کوئی ترجمہ عدب کے دائرے میں رہ کے کیا گیا ہے اور کمال عدب سے تو وہ عالی حضرت کا ترجمہ ہے اور اس کا نام ہے کنزل ایمان مارکیٹ میں میسر ہے زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپا ہے چیک کیا جا سکتا ہے مسجدوں میں گھروں میں موجود ہے ذاتِ الہ کیا ہے وہ اکیلہ ہے کل ہو واللہ آہد اللہ السمد وہ بے نیاز ہے لم یلد اس کی بیوی بچے نہیں ہیں ولم یولد رب پیدا نہیں ہوئے پیدا نہیں ہوئے ولم یولد ماں باپ بھی نہیں ولم یکل لہو کفو ون آہد اور رب جیسی خدائی برابری کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ذاتِ الہ ہے اب بات تھی ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھائیوں نے میسج دیا کہ آپ اللہ کا نور ہیں بھائیو سوچنا ذرا رب کا نور ہوتے تو پھر پیدا نہ ہوتے پیدا نہ ہوتے تو پیدیش نہ ہوتی پیدیش نہ ہوتی تو ولادت کا عقیدہ نہ ہوتا ولادت کا عقیدہ نہ ہوتا تو جنم دن نہ ہوتا جنم دن نہ ہوتا تو میلاد نہ ہوتا میلاد نہ ہوتا میلاد نہ ہوتا تو یہ تیرے میرے رولے ہی نہ ہوتے اب ان دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے یا تو وہ صحیح ہے کہ آپ رب کا جز نور ہیں دو منٹ کے لئے مان لیتے ہیں کہ آپ رب کا جز بھی ہیں نور بھی ہیں تو پھر میرے بھائیوں اللہ کا نور تھے تو آپ کو پیدیش کا ولادت کا جنم کا عید کا ملاد النبی کا یہ کہنا بنتا ہی نہیں تھا جب اللہ ہے تو اللہ کی ہم ملاد نہیں مناتے جنم دن کا ہمیں پتہ نہیں اللہ کی تریخ پیدیش کا علم نہیں اللہ تعالی کا نور لم یلد ولم یولد اگر آپ رب یا رب کا جز یا مصطوی عرش جو الہ تھے مدینے میں مصطفی بن کے روح پر بیس مدل کے آئے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے جہاں انسا مرضی چن لیں آپ کی مرضی ہے لیکن دونوں رائے رکھیں قرآن وحی اللہ الرحمن خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کرتے ہیں اب سنیے ذات مصطفی کیا ہے حقیقت کیا ہے آپ پیدا ہوئے ہیں سچ ہے پیدیش کی خوشی کسی عام آدمی کے گھر بچہ پیدا ہو تو بھی ہوتی ہے چودری کے گھر پیدا ہو تو بھی ہوتی ہے عام بچے کی اگر خوشی ہے تو یہ تو کائنات کے سب سے عظیم بچے تھے خوشی کیوں نہیں ہوئی ہوئی ہے مگر بات یہاں کچھ اور ہے کہ آپ کی ولادت ہے عبداللہ کے در یتیم ہیں آمینہ کے لال ہیں اگر رب ہوتے تو عبداللہ کے بیٹے نہ ہوتے آمینہ کے لال نہ ہوتے مکہ کے در یتیم نہ ہوتے اسی لئے اللہ نے پیغمبر کی ذات بیان کروائی خود محبوب سے کہ ان کو کہو قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میرے خطیب کو اللہ نے تھوڑی زبان دے دی ہے بولنے کا ڈھنگ دے دیا ہے نبی کا ممبر و محراب اور مسجد دے دی ہے تو اس نے انتہا کر ڈالی ہے اسے حساب و کتاب کا ڈر نہیں رہا چند دن کے ٹکے اور پیسے اور دنیا کی بلے بلے اور واہ واہ اور نارے کہتا ہے جناب یہ بات کہنی گستاخی ہے کہ پیغمبر بشر ہیں گستاخی ہے مَعَادَ اللَّهُ سُمَّ مَعَادَ اللَّهُ اگر یہ گستاخی ہوتی تو میرا رب کبھی بھی اپنے محبوب کو قرآن میں بشر بولتا ہی نہ کہلواتا ہی نہ کیا کوئی چودری بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یار میں کمی ہوں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ازا چودری جو کہتا ہو جی میں کمی ہوں میں نے تو نہیں دیکھا مجھے تو نہیں ملا اوہ بھائی ہی اوہ نہیں جی پیغمبر نے آجزی سے کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہلو آجزی ہے یہ آجزی نہیں یہ حقیقت ہے یہ اعلان بشریت ہے یہ مقام و مرتبے سے ہٹ کے میرے پیغمبر کی ذات بیس بنیاد اساس اور ذاتِ الہ کے ساتھ ذاتِ مصطفیٰ کا جو حقیقت بھرا رشتہ ہے اس کا بیان ہے کہ کل محبوب کہو انما قرآن میں انما آتا ہی وہاں ہے جہاں بالکل کلیر کٹ بات کرنی ہو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں صرف اور صرف محض خالصتاً سو فیصد اے سے لے کے زیڈ تلک اور علف سے لے کے یا تلک لوگوں بات اتنی ہے کہ میں صرف اور صرف بشر ہوں بشر ہوں اور صرف بشر ہی نہیں مثلکم تم جیسا تمہاری طرح کا بشر ہوں یہاں آکے میرے بھائی نے بڑی مجلس گرم کی اور قوم کو بڑا تڑپایا کیا کیا کہ زیادتی ہو گئی ہے جی وہاں بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور بشر کہتے ہیں بشر کہتے ہیں اور اپنے جیسا کہتے ہیں ہم نے کہا جناب ہمیں ہمت نہیں ہے فتوہ لگانا ہے گستاخی کا یا کوئی بول بولنا ہے تیرے کلم میں تیری زبان میں ہمت ہے تو یہ جملے اللہ کے بارے میں لکھ کیونکہ قرآن اللہ کا ہے لہوے محفوظ کے بارے میں لکھ کے رب نے با محفوظ کیا ہے جبریل امین کے بارے میں بول کہ وہ لے کے آئے ہیں محمد الرسول سلم کے بارے میں بول کہ انہوں نے زبان وحی سے کہا ہے شک کرنا ہے تو ان کی صداقت اور امانت پہ کر کے جنہوں کو کافروں نے بھی صادق و امین مانا ہے شک کرنا ہے اور فتوہ گستاخی کا لگانا ہے تو میرے محبوب کے اصحاب پہ لگا کہ انہوں نے پیمبر سے سن کے یاد کیا ہے قاتبین وحی پہ لگا کہ انہوں نے لکھا ہے جامع القرآن پہ لگا کہ جناب ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کی کابینہ اور کیبنٹ نے مل کے اس کو لکھ کے جمع کر کے اجمع کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے فتوہ لگانا ہے تو میرے نبی کی آل پہ لگا کہ انہوں نے میرے پیغمبر کو انہی آیات سے پڑھ پڑھ کے دنیا کو سنایا ہے تو پھر یہ بات ہم تک پہنچی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یہ نبی کی ذات ہے مقام نہیں ہے مقام آگے ہے ذات کیا ہے آپ بشر ہیں ایمان کا حصہ کیا ہے ایک دفعہ محبت سے پیغمبر کو بشر کہے ایک حرف پہ اگر دس نیکیاں ہیں تو رب تیس نیکیاں عطا کرے گا اور اگر انکار کرے گا تو قرآن کے ایک حرف کا انکار دائرہ ایمان سے خارج کرتا ہے یہ امت مسلمہ قبل اتفاق فتوہ ہے کہاں کھڑے ہیں آپ نبی بشر ہیں اور صرف بشر نہیں پہلی بات بشر کیوں ہیں اللہ کی ذات میں سے تو محبوب ہے نہیں اگر ہوتے تو یہودیوں کو نصرانیوں کو ڈانٹ نہ ملتی کفر کے فتوے نہ لگتے اللہ قل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد یا الہ کم الہم واحد نہ کہتے اچھا جی تو پھر آپ کیا ہیں بشر ہیں بشر کے بارے میں یہ جو رائے ہیں کہ بشر گھٹیا قوم ہے یہی تو سوچ گھٹی ہے ہر نبی کے دور میں جتنے بھی وڈیرے تھے ایک ہی بات کہتے تھے یا بشر نبی نہیں بن سکتا بشر بشر ہو کے نبی یہ کی میں ہو سکتا یہ پرانی کفر کی سوچ ہے اور آج کے مسلمان کی سوچ یہ کہتا ہے جی نبی بشر نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہو سکتا یہاں ذہن بنا دیا گیا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا وہ بھائی بشر ہے کیا اللہ کی مخلوقات میں جو ٹاپ پہ مانی جانے والی مخلوق ہیں وہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کس کے سامنے جھکایا بشر کے بشر مخدوم ہے فرشتے خادم ہے یہ سید ہے بشر سردار ہے اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رب فرشتوں میں سے پیدا کر دیتے تو فرشتے تو مفضول ہیں اللہ میں ابن تیمین ہیں مجموع الفتاوہ میں ایک لمبی بحث کی ہے کہ فرشتے افضل ہیں کہ بشر اور نتیجہ کیا نکالا دلائل کس بات پہ ہے کہ بشر سید الخلائق ہے ساری مخلوقات اگر بنی ہیں تو خدمت کے لیے بنی ہیں اور بشر مخدوم ہے کہتے ہیں نا جہاں جبریل کو رکنا پڑا وہ بھئی جبریل کو روک کے کھڑے ہو پر بھی جلا رہے ہو اور بشر کو آگے لے کے جا رہے ہو تو پھر یہ بشر کی پرواز کا آغاز ہے جہاں نوری مخلوق کے قدم رکتے ہیں اور صرف بشر نہیں بشر کے لبادے میں نور نہیں مفلو کم سو فی صد سو فی صد معزز مہمانوں کی جگہ جو ہے وہیں تشریف رکھیں تاکہ بھائیوں کو بار بار اشارے نہ کرنے پڑے جن کو بولایا جا رہا ہے ویلکم آلن و سالن اپنے سٹیٹس کو استعمال کریں اور توجہ میری طرف رکھئے میں آج کی کانفرنس میں ایک اہم عقیدے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ذاتِ الہ منفرد ہے اکیلی اور یکتہ ہے وہ نور ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور صرف بشر نہیں یہ جو مناظر یہ جو مفضی بنے بیٹھے ہیں ان کی مناظرانہ ہے سیتِ تسلیم اور ان کو مبارک ایک فیصد بھی میں کسی کے مقام کو نیچے نہیں لانا چاہتا اللہ نے جس کو جو رتبہ دیا ہے دیا ہے لیکن سوچے ضرور کیا سوچنا ہے وہ جی مثلکم کہہ دیا ہے تمہاری طرح ہاں ہاں جناب کہہ رہے ہیں ہم نہیں قرآن کہہ رہا ہے رحمان کہہ رہا ہے کیا معنی ہے مثلکم پیمبر کا درجہ گر گیا نہیں مثلکم اللہ بشر کو چاہے تو بنائے بغیر ماں باپ کے جناب آدم کی طرح اللہ چاہے پیدا کر دے شوہر کی کونک سے سیدہ ہوا کی طرح میں ویسے ماں بہنوں کو کچھ کہا تو نہیں کرتا عزت ہوتی ہیں لیکن آپ شاید اپنے نیچے بیٹھے ہوئے بڑوں کی عزت نہیں کروانا چاہ رہی ہیں میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی شرم اور حیاء ہوتی ہے پیغمبر کے نام کی مجلس ہے خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں شرم سے سر جھک رہے ہیں آپ کے گاؤں کے بڑوں کے جن کے گھر کی آپ ہیں خاموشی اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی سر پہ بٹھایا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے میں امید کروں گا کہ کافی ہوگا وگر نہ دوسرا معاملہ پھر آپ لوگوں کو علم ہے کہ پھر لوگ محسوس کرتے ہیں میں بار بار بات کو روکوں ٹوکوں نہیں میرے پیمبر علیہ السلام اللہ نے کیسے بنایا عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنایا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی مثلکم اللہ بشر کو پیدا کرتے ہیں ابو اور امی کے ملاب سے جنابِ محبوب کے ابو کا نام آتا ہے بولیے ذرا پوچھئے مولوی سے کہ جناب یہ عبداللہ کا درے یتیم کون ہے عبداللہ کا درے یتیم کون محمد الرسول اللہ آمینہ کا لال کون محمد الرسول اللہ علم یجد کا یتیما فعالا یہ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے جنابِ عبداللہ اور سیدہ آمینہ کے نکاح سے جس ہستی کو پیدا کیا وہ ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ عبداللہ بھی بشر آمینہ بھی بشر پیدا ہونے والا بیٹا محمد بھی بشر جیسے تمہیں ماں باپ سے پیدا کرتا ہوں پیدا ہونے کے لیے ابو اور امی کی ضرورت میرے مصطفیٰ کی ذات بھی ابو اور امی سے بنی مثلو کم رب کا ددیال نہیں ہوتا بشر کے ددیال ہوتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ کے ابو عبداللہ دادا عبدالمطلب قریش تک نامائے نصب ناما میرے پیمبر کے ددیال امی آمینہ بنت وحب نانا کا نام ننیال سے آگے تو جس کے ددیال اور ننیال ہوں یہ بشر ہے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ میرا نور ہوتے میرا ددیال بھی نہیں ننیال بھی نہیں لہٰذا وہ میرا نور میرا جز میرا حصہ نہیں کہو اِن کو اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ تمہاری طرح بشر کو بیوی کی ضرورت میرے پیغمبر کی بیویاں مثلوکم بشر کی بیویاں ہوں تو اولاد کی تمنہ میری بھی اولاد مثلوکم بشر کے بیٹے ہوتے ہیں میرے بیٹے جنابِ قاسم عبداللہ اور ابراہیم مثلوکم بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں میری بیٹیاں زینب رکیہ امِ کلسوم فاطمہ مثلوکم اے سنو بشر کی بیویاں ہوتی ہیں تو میرے ذرا بیویوں کے نام پڑھو میں بتاتا ہوں یہ خدیجہ میری بیوی ہے مثلوکم یہ سودا میری بیوی ہے رضی اللہ عنہنہ مثلوکم یہ عائشہ وہ حفظہ یہ امِ سلامہ وہ زینب بنتِ خزیمہ وہ زینب بنتِ جہاش یہ امِ حبیبہ وہ جوہریہ وہ سفیہ وہ میمونہ وہ رہانہ بنتِ زید ہاں ہاں سنیئے یہ ماریا کبتیا یہ سارے نام میری بیویوں کے ہیں بیویاں بشر کی ہوتی ہیں مثلوکم اگر میں رب کا نور ہوتا تو لم یا لد رب کی بیوی نہیں ہوتی نارا تکریف نارا تکریف نارا مستفع نارا شیرت مستفع مہدان مستفع جمار مستفع نارا لمحضر مستفع نارا جو بات کہنا چاہ رہا ہوں مثلوکم مولوی کہتا ہے گستاخی ہو گئی ہے اگر گستاخی ہو گئی ہے تو میرے پیمبر کے ابو کا تذکرہ نہ کیا کر ابو کا نام نہ لیا کر عبداللہ کا در یتیم نہ بولا کر آمنا کا لال نہ کہا کر ددیال کا نصب نامہ بیان نہ کیا کر ننیال کا نصب نامہ نہ لکھا کر میرے پیمبر کی بیویوں کے تذکرے نہ کیا کر میرے پیمبر کے بیٹوں کے تذکرے نہ چھیڑا کر بیٹیوں کے اوصاف بیان نہ کیا کر اہلِ بیت کے افراد مثلکم بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو نواسے بھی ہوتے ہیں نواسیاں بھی ہوتی ہیں میرے نواسے ہیں حسنینِ کریمین میرے نواسے ہیں یہ علی ابن عبیلہاس مثلکم یہ میرے نواسے ہیں محمد ابن عبیلہاس مثلکم یہ میرے نواسے ہیں یہیہیہ ابن عبیلہاس مثلکم یہ میرے نواسے ہیں عبداللہ ابن عثمان مثلکم یہ میرے نواسے ہیں یہ میری نواسیاں ہیں زینب بنت علی یہ میری نواسی ہے رکیہ بنت علی یہ میری نواسی ہے ام کلسوم بنت علی یہ میری نواسی ہے امامہ بنت عبیلہاس یہ تو مثلکم یا تو انکار کر کہ تیرے نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں بیوی اور سسرال نہیں ہیں اگر ہے تو اللہ کہتے ہیں مثل کم تیرے پیغمبر کے بھی سسرال خدیجہ کے ابو میرے نبی کے سسر امی میرے پیمبر کی ساس سیدہ سودا کے والدین میرے پیغمبر کے سسرال جنابِ عائشہ کے بھائی میرے پیغمبر کے سالح والدِ محترم میرے پیغمبر کے سسر ان کی امی میرے پیغمبر کی ساس بولتا چلا جا مولوی سے پوچھ مثل کم میں غلطی کہا ہی ہے گستاقی کہا ہے لیکن کہہ دیا اے مثل کم سے مراد یہ تھا کہ ذاتِ مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے بشر کے رب نے دو کان رکھے پیغمبر کے کان دو دو آنکھیں بشر کی پیغمبر کی آنکھ لیکن جب رتبے کی بات آئے گی تو پھر مازا غلبہ سروہ ماتغا جب دل کی بات آئے گی بشر کا دل رب نے پیغمبر کا دل رکھا لیکن جب رتبے کی بات آئے گی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا پیغمبر کے دو ہاتھ مثل کم بشر کے بھی رب نے دو ہاتھ رکھے لیکن جب رتبے کی بات آئے گی وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَا وَلَاقِنَّ اللَّهَ رَمَا آنکھ دو ہیں لیکن مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا بشر کی زبان پیغمبر کی بھی زبان لیکن جب رتبے کی بات آئے گی وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيٍّ يُوحَا فرق جو رب نے کیا ہے وہ رکھ تھاندلی نہیں دو نمبری نہیں خطابت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہیں انہوں نے قبر میں جانا ہے حساب ہونا ہے حضرات مثل کم بشر کو بھوک لگے رب نے پیٹ لگایا پیمبر کا پیٹ پیمبر کو بھوک لگے پیٹ پہ پتھر باندھے صحابی دیکھ لیں گھر میں کھانا تیار کریں جناب جابر کے گھر آپ بھی جائیں صحابہ بھی بھوکے محبوب بھی بھوکے آپ بھی کھانا کھائیں وہ بھی کھائیں پیمبر کو پیاس اور بھوک لگے دودھ کا پیالہ ہے جیسے صفحہ کے طلبہ پیئیں ویسے محبوب بھی پیئیں حضرات روزہ بشر رکھیں فرشتوں کے تو چوبیس گھنٹے ہی روزے ہیں طلوع سہر کھانا پینا بشر چھوڑے پیمبر بھی چھوڑے غروبِ آفتاب پیمبر کو پیاس لگے پانی پیئیں روزہ کھولیں مثلکم اور سنو پیمبر کو بھی نید آتی ہے بشر کو بھی نید آتی ہے مثلکم پہرہ دار کھڑا کیا جگہ دینا ہم سونے لگے ہیں پہرے دار بھی سو گیا جس کا پہرہ دیا جا رہا ہے وہ بھی سو گئے مثلکم صحابہ کی بھی نماز کذا ہوگی محبوب کی بھی کذا ہوگئی مثلکم دونوں نے لیٹ پڑی مثلکم بشر بھولتا ہے میں بھی بھولتا ہوں مثلکم زہر پڑی دو رکت چلے گئے گھر صحابہ کہنے لگے نماز کم ہوگی ہے یا آقا بھول گئے محبوب کے پاس گئے ذلیدین کو ساتھ لیا مولوی بیچارہ کہتا ہے جی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھولا نہیں انہوں نے جا کے کہا آقا سیرت السلاة امن اسیتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ آج نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں کہا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا آپ بھول گئے ہیں یہ بھی بھول گئے آپ بھولے ہیں یہ بھی بھول گئے مولوی پھر کہتا ہے وہ دیکھو جی آپ نے کہا میں نہیں بھولا صحابہ نے کہا محبوب ایک بات تو ہے کہا یہ ذلیدین ٹھیک کہہ رہا ہے کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہے میرے محبوب اٹھے مسجد نبوی میں آئے دو رکعت اور پڑھائیں سجدہ ساہو کیا اور مولوی خطیب پہ چڑھ کے کہتا ہے سجدہ سہو سجدہ یہ سہو نہیں ہے سجدہ ساہو ہے بھائی اگر نبی بھولے نہیں آناف کی کتب فکر میں سجدہ ساہو کی کتاب کیوں ہے چیپٹر کیوں ہے اگر پیمبر بھولے نہیں مطلو کم نہیں شوافے کی کتب میں کتب شافعیہ میں سجدہ ساہو کے چیپٹر کیوں ہیں مالکیہ ہنابلہ زیدیہ جعفریہ یہ ساہو کا معنی کیا ہے بھولنا اور سجدہ ساہو کیا ہے نماز میں جو بھول چوک ہو گئی کمی ہوئی ہے تو سلام سے پہلے اضافہ ہوا ہے تو سلام کے بعد دو سجدہ ساہو غلطی کو مان کے رب کے سامنے گڑ گڑانا پیغمبر بھولے مطلو کم اے لوگو تمہیں کھالو تو قضائے حاجت ہوتی ہے میرے نبی کو بھی ہوتی ہے مطلو کم غلام ساتھ میں لوٹا پکڑ کے جاتا ہے جنابِ انس مثلکم دور جاتے ہیں بیت الخلا کے ایریے میں داخل ہونے سے پہلے بھائیں قدم رکھے کہتے ہیں بسم اللہ اللہم اینی اعوذو بکا من الخبث والخبائث قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تم استنجا کرتے ہو پیغمبر نے استنجا کیا مثلکم استنجا پتھروں سے کیا مثلکم پانی سے کیا مثلکم طریقے بتائے مثلکم اور قدم دایاں باہر رکھ کے آئے اور کہا غفرانک کیا کہتا ہے یہ مثلکم ہم محبوب کو اپنے برابر کا سمجھنے لگے ہیں دھوکھا نہ دے قوم کو یہ بتا کے ورائٹی میں جنس میں اصل میں محبوب کی ذات کیا ہے کائنات کی سب سے مہنی سب سے بڑی سید الخلائق افضل جو ہے مخلوقات اور یہی ہے نا لکب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اشرف المخلوقات کون ہے تو کہا کرو فرشتے کہا کرو نا فرشتے اور بھئی مخلوق میں اگر سب سے افضل سب سے اشرف سپرلٹیو ڈگری افل التفضیل کا سیغہ سب سے بڑھ کر بہترین افضل ترین اولہ ترین آلہ ترین بشر ہے پر نبی بشر نہیں ہو سکتے جی تو پھر تُو نے نبی کو افضل مانا ہی نہیں ہے مفضول میں مان رہا ہے اللہ کے بندے یہ آپ کی ذات ہے آگے سن میرے نبی کا رتبہ کیا ہے رتبہ کہا یوہی لئی میرے پاس وہی آتی ہے تمہارے پاس نہیں مولوی نوٹ کر نہ بھکھا دے قوم کو یوہی لئی میں رب کا رسول ہوں تم نہیں یوہی لئی میرے سر پہ نبوت کا تاج ہے تمہارے سر پہ نہیں یوہی لئی میرے پہ قرآن اترتا ہے تم پہ نہیں یوہی لئی میرا رب میرے سے ہم کلام ہوتا ہے تمہارے سر نہیں یوہی لئی میرے دل میں الکا کیا جاتا ہے مگر تمہارے وہ ستیج اور مقام نہیں یوہی لئی میرے پاس جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں تمہارے پاس نہیں یوہی لئی میرے پاس جبریل اپنی اصلی شکل میں بھی آتا ہے یہ میرا مقام ہے اور آکے کہتا کیا ہے کہتا کیا ہے یوہا وہی کیا ہے انما الہکم الہم واحد جیسے انما آنا بشر ایسے ہی انما الہکم الہم واحد تمہارا الہ معبود پروردگار وہ اکیلا اللہ ہے میں نہیں نہ میں رب نہ رب کی ذات نہ میں اللہ نہ میں الہ نہ میں رب نہ رب کا نور وہ اللہ ہے میں محمد ہوں وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں نارا تکبیر محبود اگہ حق اے لہنی تمہارے لہنی ستاور اچھا یہ کیوں کہا چلیں جی اب رہنے دے ناروں سے ذرا مجھے آگے بات کرنے یوہا الہ میرے پاس وحی آتی ہے وحی کیا کہتی ہے انما الہکم الہم واحد میری ذات کو رب کی ذات سے شریک نہ کرنا یہ وحی ہے یہی میرا مقام ہے انما محمدن عبدوہو ورسولوہو وہ اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے رب مالک ہے میں مملوک ہوں رب حاکم ہے میں محکوم ہوں اللہ کہتا ہے کوم تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ کہتے ہیں سجدہ کر تو میں سجدہ کرتا ہوں رب کہتا ہے رکوع کر تو میں رکوع کرتا ہوں رب جو کہے وہ میں کرتا ہوں اگر میں بھی رب ہوتا تو مجھے کون آڈر دیتا میں بندہ ہوں لیکن رتبہ کیا ہے رسول ہوں جو رب کہے وہی بولتا ہوں رب نے کہا بول میں بشر تو میں بشر کہو مثلکم تو میں ایک نے کہا مثلکم اللہ نے کہا ان کو کہو یوہایلہی میرا رتبہ کے بھائی آتی ہے میں نے بول دیا اللہ نے کہا کہ کہو انما الہکم الہم واحد تمہارا اللہ ایک ہے تو ایک ہے یہ ہے ذاتِ مصطفیٰ اگلا جملہ پیغمبر پیدا ہوئے الحمدللہ پیدیش ہوئی الحمدللہ تو جس نے پیدا ہونا ہے اس نے مرنا بھی ہے یہ ہے ذاتِ مصطفیٰ ذاتِ الہ کیا ہے اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم تیرا رب دائمی زندہ ہمیشہ زندہ عزل سے ابتلک زندہ بغیر ابتداء و انتہا کے زندہ وہ دوسروں کو زندہ رکھے جب تک چاہے جب چاہے مار دے روک کوئی نہ سکے قیوم ساری دنیا کو قائم رکھے جی میں آئے تو ہلا کے رکھ دے اِذَا ذُلْزِلَةِ الْعَرْضُ ذِلْزَالَهَا اِذَا ذُلْزِلَةِ الْعَرْضُ ذِلْزَالَهَا بابے ہلا ڈالے سرکاریں ہلا ڈالے درباریں ہلا ڈالے دستاریں ہلا ڈالے دیواریں ہلا ڈالے زمین ادھر سے اُدھر کر دے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کر دے اسے کوئی نہیں ہلا سکا وہ جہاں کل تھا وہاں آج بھی ہے وہ کل بھی ہوگا مگر تُو اور میں نہیں جو زندہ ہے اسے موت آنی ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامَ اقیدہ بنا دھوکھا دیا لوگوں نے وہ جناب نبی فوت نہیں ہوئے اوہ جی موت نہیں آئی گستاخی کرتے ہیں وہاں بھی یہ گستاخی تجھے تیرے گھر میں مبارک ہو میں ابھی دکھاتا ہوں دیکھ لینا دنیا کا سب سے باعدب ترجمہ آنے لگا ہے اور اگر تیرے گھر میں بھی وہی چیز ہو میرے گھر میں سیڑی تھی لکڑی کی تو میرے ہمسائے نے کہا پاچی لکڑی دی سیڑی چنگی نہیں ان دی کون پہ یند ہے ایک دن میں نو لوڑ پہی تو میں گیا میں کہا پاچی سیڑی تھی دے آجے ان دروں لکڑی تھی چکلے میں کہا پاچی لوئے دی کہیں دی اوٹ نہیں ہے میں کہا تسی تھی کہیں دی سی انہوں کون پہ یند ہے میرے گھر تشریف لائے جمعہ رات کا دن تھا ہم جمعہ رات کو دال بناتے ہیں روحیں آئی ہوتی ہیں جنت میں گوشت کھا کھا کے تکے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی آفر ہوتی ہے جی دال چال کوئی جیسے آپ نے اکثر مولویوں کو دیکھا ہوگا گوشت کھا 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 کے ان دیکھیں دے کوئی سبزی نہیں آگی کہا رہا لے سوچ دیں یار بکرہ لب لب تھک گیا یہی کھانا سی سنو پہلے داست ہے تو میں نے کھانا رکھا تو کھانا کھایا نہیں بس ہے سہی نا ادھر ادھر سلاد پکڑ لیا میں کہا کی ہوئے کہ اندھا جی میں انہوں نے اصل چیئے دال نال نا معاملہ گڑ بڑو جاند ہے سو نقص بیان کر دی ہے میں یار کے گھر گیا تو دال پکی تریفیں کری جائے تریفیں میں کہا جی ساڑے کر دال دال تو اڑے کری گا لوگی نا جی ساڑی کھورک کھورک تے تو اڑی کھورک جڑی ہے اوہلر جی ساڑا کتا کتا تے تو اڑا کتا ٹومی تیری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی وہی لفظ توں بولنے تو حق ہو عدب ہو استرام ہو وہی ترجمہ میرا علم کر دے تو بے عدب ٹھہرے آ ذرا دیکھ مجھے جتوانہ ہرانہ پسند نہیں ہے جیتار مقدروں کی رب فیصلے کرے گا لیکن حق کی وقالت تو کی جا سکتی ہے کیا خیال ہے اور بندے کو حق ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کرے تو سن لیجیے ذرا ہم سے بھی جناب محبو فوت نہیں ہوئے جی نہیں ہوئے انبیاء کو موت کا کہنا گستاخی ہے جی وفات کا لفظ ہو 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 نہیں کہنا چاہیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے انہیں مردہ کہنا استغفراللہ نبیوں کو مردہ ان کے بارے میں مرنے کا کہ وہ نہیں پا جی نہیں 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 بالکل نہیں تو سن میرے دوست آپ چاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے دونوں آتھ اوپر کر کے برا لگے گا نا برا لگے گا تو یہ لوگوں کو بھی برا لگ رہے بیٹھے ذرا سنیئے توجہ سے اللہ تعالی نے مرنے نہیں دی عالی حضرت کو جب تک ان کے کلم سے کنزل ایمان میں ایمان کا خزانہ نکلوا کے بھائیوں کی نظر نہیں کر دیا تو کسی اور کی نہیں مانتا اپنے کی تو مان تین جگہ قرآن میں آیت ہے کل نفس زائقت الموت کل نفس اس میں لفظ موت آیا ہے عالی حضرت کو تین جگہ ترجمہ کرنا پڑا موت دو جگہ گیڑا دیا کہ ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے اور مناظر نے مزید گیڑا دیا عطوانوں پتہ ہی نہیں عالی حضرت ڈنگے بندے سے میں جی کننے کے ڈنگے کی میں کننے جی انہوں نے بڑی گہری گال کیتی ہے تو اٹھی سمجھ نہیں ہونی انہوں نے کہا کہ موت دا مزا چکھنا ہے ہر جان نوں تو رسول اللہ سلام تو جاننا دی بھی جاننے پر موت دا مزا میں کہا ہوں کی دا چکھی دا ہے کہیں دا جی رسول اللہ پورے دا پورا پہا ہوئے انہوں تے انگلی لا کے چیک کر لو ٹیسٹے آگیا ہے پر رسول اللہ سلامتے انہوں نہیں چھیڑے ہیں تے انبیاء بھی ہمیں موت دا مزا چکھ دے نے موت نہیں چھیڑ دی جب آئی نہ سورہ آلِ عمران میرے رب نے کلم سے ترجمہ نکلوایا شک ہو تو میری جیب میں ترجمہ چیک کر لے آگئے اور ہر جان کو موت چکھنی ہے مزا نہیں موت موت چکھنی ہے پاہ جی تھوڑا جا طرح سب اللہ کھا دا گیا ہے بریکٹ جو ہے موت کا لفظ استعمال ہوا موت کیوں نہیں آئی مولوی تجھے نہیں جی نہیں اتت جاندہ لفظ اتماع کیا جانے جانا محبوب نے آن ابیوں کے تذکرے سن ام کنتم شہداء ادھ حضر یعقوب الموت کھول پہلا پارا اور دیکھ سورت البکرہ آزرا اور قوم کے سامنے بیٹھ اور کربیان ام کنتم شہداء ادھ حضر یعقوب الموت حافظ ہو ہے آیت قرآن میں آلہ حضرت کا ترجمہ نیچے پڑھنا جب یعقوب کو موت آئی یعقوب کو علیہ السلام بھی نہیں لکھا ترجمہ میں آلہ حضرت کا ترجمہ پھر بھی بادب ہے مان لیا بادب ہے موت آئی آلہ حضرت کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک نبی یعقوب کی موت کا ذکر قرآن کے ترجمہ کنزل ایمان میں اپنے کلم سے نہیں لکھا اور صرف یہ ہی نہیں سلیمان علیہ السلام کی موت ان کو ان کی موت پہ جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت پہ موت پہ کس پہ موت پہ یہ پڑھ دیئے پہ موت آجائے لیکن پڑھ لینا آلہ حضرت کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے اور پھر آگے جو بھی زمین پہ اس کو فنہ ہے فنہ کا لفظ آلہ حضرت نے لکھا ہے زمین پہ محمد ورسول سلیم سب سے بڑی ہستی ہیں فنہ ہے بقا اللہ کی ذات کو ہے پتہ کر آلہ حضرت نے لفظ انتقال استعمال کیا ہے مرنا وہ کہیں دے جنہی یہ حلکے انتقال دا تو مانا ہے کہ آج زمین جیڑی میرے ابے دے نہ آئے میرے اببہ ٹور گیا تو میرے نہ انتقال ہوگی پہلی تھی اتھی انتقال ہی ہویا ہے سونے تھی اتھی پردہ ہی فرمایا ہے پردے پیچھے ہوئے اللہ نے پھر نہیں موت دی کہا ٹھہر آلہ حضرت نبی کا نام آئے تو آن حضرت تیرا نام قوم لے تو آلہ حضرت اور ترجمہ ہے بعد اب پوری امت کا اتفاق کی ترجمہ آلہ حضرت نے بھی کیا یہ اختلافی مسئلہ نہیں اتفاق کی ہے قوم کو لٹھایا جا رہا ہے محبوب ان کو کہو میری نمازیں میری قربانیاں میری زندگانی وم ماتی اور میرا مرنا میرا اسی کہہ دیئے تھی مرنا پہ جائے پھوڑی بیش جائے یار پھوڑی بیش اللہ پاہ میں سننا تو وید پاہ میں نہ ہو گئے کی کی تا جائے مرنا کہتا جائے اسی مرنا کہیے تو مرنا پہ جائے تو یار مرنا کہن تے عدب آلہ حضرت با عدب ترجمہ تیری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی سونے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو تو موت کہے تو عدب میں کہوں تو بے عدبی تو مرنا کہے تو عدب میں کہوں تو بے عدبی اور جب پوچھا اللہ نے سو سال مردہ رکھا مردہ رکھنے کا عقیدہ وہابیوں کا نہیں عالی حضرت اور ان کے ماننے والوں کا ہے جناب گھر کو دیکھو کنزل ایمان کو پڑھو ایمان کا قزانہ ڈھونڈو تلاش کرو نتیجہ کیا نکلا ذات مصطفیٰ بھی ہوئی ہے ذات مصطفیٰ کو موت بھی آئی ہے اور تصدیق صدیق اکبر نے کی ہے میراج کی تصدیق مانتا ہے وفات کی نہیں مانتا کیا خیال ہے میراج کی تصدیق کی تو صدیق بن گئے عمر تلوار لے کے کھڑے وہی عمر جو کہہ رہے تھے جس نے کہا مابو فوت میں گردن اتار دوں گا فیصلہ مان کے تلوار بھی گر گئی عمر بھی غشی کھا گر گئے صحابہ نے مانا پہلا اجماعی فیصلہ فتوہ پیغمبر فوت ہو گئے لوگو جنازہ تکفین تدفین تغسی اگر یہ سب فوت نہیں ہوئے تو زندہ عبے کو کبھی پکڑ کے نہلانا ایسے فاطمہ کی ابو کو تو بڑی جلدی کہہ دیا جناب ہو گیا کپڑے اتار کے چینج کر کے کفن کی چادرے پہنانا اپنے باپ کو ہو جی ممکن نہیں فاطمہ کی ابو کی ممکن تھی زینب کی ابو کی ممکن تھی حسنین کے نانا جان کے ساتھ ایسے ہوا خود اس چک میں کوئی قبر لا اپنے بابا کو ڈال زندہ ہے تو قبر میں وہ نہیں جی ایک ادہ ممکن ہے وہ حسنین کے نانا ابو انہی کے لیے یہ تو نے سوچ رکھا ہے میرے یار تھوڑے اکل سے تحید ہے رب کو موت نہیں باقی سب کو موت ہے اب مقام مصطفیٰ پہ دنیا میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اتباع کرو اطاعت کرو مانو عصوہ مانو قدوہ مانو آپ کی بات کو اتھارٹی سمجھو میں نے تین باتیں اور کر رہی ہے ایک یہ ہے کی خیال ہے آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر آٹھ سے داخل ہوئے اور بیوی کو کہہ دیا کہ آٹھ نمبر گیٹ تے یہ دو نماز پڑھے تھے بار نکل آگئے یا بار آکے تھے ملانگے وہ اپنی مرزین گیٹ نمبر وی تے بہج ہے چنگا لگو کی خیال ہے کش کہو گے کہ نہیں کریڈٹ کارڈ بیلنس کرنا سی اوہ انڈ تے لکھے آٹھ تُس بطن بیلنس پورا ہوئے گا کارڈ فیڈ ہو جائے گا جی نہیں ہوئے گا بریف کیس تے اب نے لاک لائیا سی دس سی کہیں تے اب پرانی صدید بڑا بابا پرانے نمبر رکھی پھر کھل جائے گا نہیں کھل لے گا تے سونے ہوں جدو سونے نے آکھے آٹھ تراویان ہیں منی نہیں یار نہیں جی نبی کی بات پہ اور زبان پہ اور عمل پہ یقین ہوتا تو تُو آٹھ سے نہ بھاگتا تجھے یقین ہی نہیں رہا کہیں لگا جی تھوڑی ود کر لو تے رجکیڑ وی پڑھا ہوں گے ابیت نماز تو ڈار دیں نا اس لئے آٹھ پڑھیں تو جان جھڑائی تو یار ساڑھے کو وی وی پانج منٹ پہلے پڑھ جان دیں آپ کو پتہ ہے تئیس رکعت کا ریکارڈ جماعت سمیت ساڑھے ست منٹا چے تئیر کتا جماعت نل پڑھائی گئی ویرل ہوئی ویڈیو فیس بک پہ دو چار سال ہوتی رہی میرے چان ذرا سمجھ آٹھ پوری دنیا ایک طرف لڑ گئی ہم سے کسے نے کیا بھی علامہ انفی نے انہ نے صحیح بخاری دی شرح لکھی امدت القاری تھا کہ گئے بچار کول لکھ دے جڑا نبی دی سنت نہیں مقام کو نہیں پہچان تا امتی کے پیچھے بھاگتا امتی پھر اپنی مرضی دے صاحب نہ لیے کی خیال ہے انہ کیا اسی وی پڑھ نالک پا یا بیٹا سی کہیں دے میں تین واد پڑھ لوں کی رج یہ تو سی وی پڑھ نہیں میں تی پڑھ اللہ میں بھلے بھلے بھی کیا بات یہ میں ہی ہے نا کہ تسی لینٹر پایا ہو بارہ فوٹ تی تیرہ 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 اگلا چودہ تی لے جائے اگلا پندرہ تی لے جائے تلو کرسیاں چکی جاؤ گڑی چڑھے پا میں نہ چڑھے وہ کچھ تھوڑی سنت کو تونے سمجھا ہوتا محقام مصطفیٰ کو جانا ہوتا تجھے علم ہوتا ایک اور آیا کہندہ جی میں تین بدہ آکے چھتی پڑھ نہیں آنے ایک اور آیا کہندہ انتالی چکی مسئلہ ہے پھر تو تین بدہ یا میں نہیں آسکتا یہ نہیں جی میں پندرہ کسی نے ایک فوٹ نہیں نہیں رکھی ہو اگلا آن کے کہندہ میں ٹھور رہا کلوں تکی کردے کردے بزار مال کے کئی پینڈا جی میں بیٹھے ہوں ایک اور آیا کہندہ جی میں سدھیاں اکتالی کرنی آنے چالی تمہیں ایک اور آیا کہندہ چھاڑی یار میں سنتالی کرنے لگا ایک اور آ گیا تھاک گیا نا جب بندہ سنت سے ہٹتا ہے تو کہاں جاتا ہے انہیں کیا دو دو کر کے پوری رات جنیا پڑی جاندیا پڑو ساری دنیا بڑھاتی رہی اللہ جزا دی اہل الحدیث کو انہوں نے کہا محبوب جو آپ نے پڑی ہیں نہ ان سے بڑھ کر نہ ان سے کم تر یہ ہے مقام مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم مقام پہچان نہ ایک حلالے پہ فیصلہ ہو جائے گا کر کے دیکھ لیں اپنے خاندان میں کسی کی طلاق ہوگی انہوں صدہ صدہ کہے اے پائی تین نہیں یہ کی ہوئی یہ نوے دن ٹیم جدو مرضی رجوع کر سکتے کر لو جو اتے چلا گیا تو فارغ نوہ نکاح نمہ حکمار دنال نمہ گوام نہ لائے جا سکتا فتوہ دے گئے عمرہ گزر گئی یہاں بڑے ہوگئے جسم کمبر لگ پہ فتوہ نہیں لگ سکے بابے ہوگے بھی کہیں دیں ہلاللہ ہلاللہ تے ساڑھے نوجوان منڈے بھی بیٹھے نے تیرہ جنہ مرضی فس کے کیس آیا ہوئے تے دشمنی جنی مرضی ہوئے اللہ کی قسم ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا ہلاللہ ہم نے کہا نہیں میں بھی کروں تو میرے چیرے پہ لانت کوئی اور بھی کرے تو چیرے پہ لانت یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ سلم میرے پیمبر نے کسی قبر پہ جبین نہیں رکھی سوال لاکھ نبیوں کی قبریں تھی یہ ہے مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے تو کسی وہابی نے بھی کسی قبر پہ سر نہیں رکھا ایک اور بھی مثال دے جا مرن تو بات جڑے کم یار کر دے نے قبر تے ساری دنیا نے کی تے پھوڑی کا مقام آیا لوکا نے نائیودہ پھوڑی رکھے ہے یہ کی مجھے موضوع یہ دے دیتے کافی تھا میں اسی کو چلا دیتا تیفا جی لوکا نے پھوڑیاں مشاہ پھوڑی پھوڑی پتا چٹائی چٹائی مسل سر اکیچ کی ساتھ دی تڈی تے رسول صلی اللہ دے دور چھوندی خجوران دے پتیاں دی چٹائی سی بینہ ہوتے سوڑا ہوتے جتے بینہ ہیں خوشی عام روٹین چھوٹے بھی غمیج بھی ہوتے بینہ ساڑھے یارانے ساری زندگی منجی تے جیدوں کفوت ہوگیا پھر پھوڑی کیا منجی پورے نہیں نام راکھ دیتا ستھر رسول اللہ صلی اللہ کی سنت میں نہ ستھر ہے نہ پھوڑی ہے تازیت ہے تازیت تسلی کو کہتے ہیں تسلی سہارے کو کہتے ہیں سہارا حوصلہ دینے کو کہتے ہیں حوصلہ تھپکی ہے کبران نہیں کوئی گال نہیں خیار نقصان دے رہی دینا تین تھپکیاں دیتی ہیں مومن کندہ بھی چوبے ساری زندگی نہیں نکل ساری دنیا دے لوکہ نو پیو نہیں کہہ سکھ دے پیو ٹور گیا تی اللہ اس مسئیبت عجر عظیم کر دے باپ کے جانے سے کانڈوی ننگی ہو گئی تی چھاتوی نہیں رہی تی سارے بھی موگین ہے تی اللہ خود سہارا بن جائے کتنی بڑی تسلی رب تیرا خاندان کا خود سہارا بن جائے میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری میت کے گناہ معاف کر دے کوئی قرآن نہیں مگا ہے صاحب قرآن نے صحابہ نہیں صد دے تی اے بھی نہیں آکیا کہ انہی دفعہ پڑھو سونے مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے تو سمجھ میں بیٹھا تھا میرا زندگی کا پہلا تجربہ اپنے استاز کے ساتھ دیوبندی استاز تھے میرے ددیال کے ہیں ننیال چونکہ بریل بھی ہے پہلے دن گیا تو میں انہوں سبق پڑھا ہوں دی بجائے موڑے دیکھو 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 کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو بندر مولی ساتھ رہا بندر ملش ملش آیا بندر آیا بھائی ماف کر دے آجی اسلام بھائی سارڈینل خود ہو چکی آیا سلام ورحمت جی حضرات مقام مصطفی صلی اللہ سلم سمجھنا ہے تو پیمبر کی ذات کو سمجھ کے بات کو ویلیو دیجئے محبوب نے پڑھی ہیں فجر کی دو فرض رکھتے ہیں زہر اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار اٹھ کے کوئی سیانہ بندہ کہ یار سارا دن تھکے آئی دا رات دیا چار کی تھو پہ گئے نہیں دو کرو صویرے فرش اٹھ چار کر دو یہ تیری میری سمجھ ہے یہ تیری میری فقاحت ہے اتنی امت اور اتھارٹی تیرے میرے میں نہیں اٹھالی مثال تیری لوگ پہنچ گئے کتھے کتھے میں لیا وہاں گا اٹھتے آخر تے اے جیڑی اٹھالی کوئی منکی رہی ہے اے ڈریونگ چی استعمال ان دیئے ابتدائی سٹیٹ جدو بچے انہوں سخائی جان دیئے گل کرانگے پھ کوئی منکی رہی چیز کدھاں منوں کدھاں پایا لیکن آئیے میں نے بوری اٹھائی گھر چلے گئے اور بھی سٹوڈنٹ ہے بیٹھ گئے پتا چلے آکے چودری صاحب دی امہ فاؤت ہوئی ہے تے اے تھے وہ اسالے سواب لی گٹکاں پڑھنی ہے میں وائی کرانا بندہ پٹھے وڑن آلا سانوں کی پتا سی ہے کی کام ڈیرے ہیں تے رہنالے چولستان دے چولی سہرہ دے دفعہ مولویان وہاں پہ گئے انہوں باقی اپنے سا آبنال کام ٹور لیا انہیں تو میں بیٹھا چودری دی نظر میرے تے پہ گئی مولوی صاحب انہوں ساتھ کہیں دے استاد آ کہ جی چوہر کےڑے کہ نہیں یہ تا پڑھ دے کوئی نہیں بیٹھے یک پڑھ دے پینا کہ وہ دیکھ میری طرف اشارہ کیا استاد صاحب اٹھے آئے کاندے کول موں کر کے کہیں دے وہ ہے تو پڑھ دا نہیں بھی میں کہا استاد جی میں نو آیا کہ نام ارادہ نو آئیں کم از کم لوڈتہ بیٹھا یہ میری ذات کا مسئلہ ہے لوڈتہ بیٹھا ہل تو سہی پتہ تو چلے ارے جاؤ زندگی بھر کے لیے جو زندگی باقی ہے مقام مصطفیٰ کو ویلیوں دے زیادہ مناظرے بیسے میں نہیں جانتا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کول تیجہ ساتھا دسمہ چالیسہ برسی ایک طرف صرف پیمبر نے اپنے کسی وفات کے موقع پہ اپنے کسی دوست کے ساتھی کے یا اہل بیعت کے صرف کلوں کا اعلان کیا ہو قبر پہ یا جنازے پہ کہ حضرات ضروری اعلان سنیئے کل اتنے بجے میری مسجد مسجد نبوی میں کول شریف کا تیجہ ساتھے دسمہ چالیس میں کا ختم ہوگا شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں دنیا کی ساری تفسیریں ساری حدیث کی کتابیں شروعات فقہ کی کتابیں تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے صرف ایک اعلان میرے مصطفیٰ کی زبان سے عربی زبان میں صحیح سنت سے ثابت کر دے پوری زندگی میں کل نہ کروں تو باپ کا بیٹا نہ اور یہ میں بتا دوں کہ میرے پیمبر کی زندگی میں آپ کے رشتے دار کتنے فوت ہوئے ہیں اہل بیعت کے فرد دو بیویاں میرے پیمبر کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی وحی کو اترے ہوئے دس سال ہو چکے تھے سیدہ زینب بنت خزیمہ مدینہ میں وفات پاتی ہیں تین بیٹے جناب قاسم جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم میرے محبوب کے ہاتھ میں فوت ہوئے ہیں تین بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ رکی ام کل سوم یہ آٹھ آلے بیت کے فرد میرے پیمبر کی زندگی میں فوت ہوئے اور نبی سے بڑھ کے سواب کی کس ضرورت تھی پوری پوری رات مسلح پہ کھڑے رہتے ورم پڑ جاتے اور کہا جاتا کہ اتنی عبادت تو کہتے افا لا اکونا عبدال شکور کہہ سکتے تھے میرے کہا اللہ میں تجھے اعلان دکھاؤ اعلان ہوتا ہے دودھ کا پیالہ مسجد نبوی میں آیا کہا ابو حریرہ رضی اللہ نہ جاؤ سفہ کے سٹوڈنٹس میں اعلان کر دو دودھ آیا ہے آ کے پی لو واقعہ علماء سے سنائے آئے لوگوں نے پیا جناب ابو حریرہ نے پیا رضی اعلان کرتے ہیں لوگوں جس کے گھر میں جو پکا ہے لے کے آجاؤ کسی کے سویٹ ڈش بنی ہے تو لے آیا نمکین بنائے تو لے آیا کچھ سالن بنائے تو لے آیا کئی کھجوریں ہیں تو لے آیا منکہ ہیں انگور ہیں تو لے آیا مسجد نبوی میں دسترخان بچھا میرے محبوب نے بکھایا اصحاب نے بکھایا اور اسی کو ولیمہ قرار دیا گیا اللہ ایسا کچھ زندگی میں ایک کول دکھا دے اگر نہ ملے تو مقام مصطفی کا لحاظ کر ذات کو بھی صحیح نہ مانا مقام کو بھی ویلیو نہ دی آئیے یہ آٹھ لوگ فوت ہوئے ہیں میرے محبوب نے پھوڑی بچھائی ستھر بچھائی آؤ ہم اہمان آئے ہیں جو جگہ جو طریقہ کار چار پائیوں پہ جگہ پوری نہیں بٹھا لیں تھڑے پہ بٹھا لیں زمین پہ بٹھا لیں جو طریقہ کار ہے اس میں بٹھائیں ہرج کوئی نہیں لوگ دور تراز سے آئے ہیں ایک اور بات ہے لیکن میرے نبی نے ان آٹھوں کی مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑی ہو یوں ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑی تھی مصطفیٰ نے جنازے میں وہاں پڑی نہیں کلمہ شہادت چار پائی کو اٹھاتے بولاؤ ایک حوالہ نہیں ملے گا تحضیر کے وقت تلقین کے ساتھ لکن موت کم بلا الہ اللہ تاب پڑا نہیں چار پائی اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت یہ مقام مصطفیٰ کی خیال ساری زندگی تو پڑی آنا ہوئے کلاس پیپر دین لگیا کتاب رکھ پڑھ پڑھ تو جہاں روکے آن کے نگران تک تو تلیم دا من کریں تو پڑھ دا من کریں تو کتاب پڑی نہیں صفحیں توڑ کے فاتحہ پڑھ لو جب وقت گزر گیا پھر جدو بات سا آکے کھلوتی سی ہوتے چڑھے نہیں تو جدو ٹور گئی آئیو بسمان پڑھو تو چڑھو ہوتے چھاتے کیڑی چھاتے چڑھ نہیں جو فاتحہ کی جگہ تھی وہاں پڑھ اور میرے دوست میرے پیمبر نے قبر میں تدفین کرتے ہوئے جو طریقہ اپنایا اپنا یہ ہے مقام مصطفی میرے ایک پروفیسر ہے بیلی یہ پڑیا لکھے ہے دینی عالم میں قبر چھت تدفین دا بیل آیا تو میں کہا جی سیر مید پیرالی سیڑ تو لے کیا ایدھر بھی قبر ایدھر بھی قبر آ سیڑ بیل یہ درو لے او کی جلی گل میں چھپ کر گیا ایک بیل آیا کہیں یار توں پیسے بڑی جلدی لے ہونا کی ایٹی ایم کہیں منو بڑھ بڑھ تا کارڈ کہیں انہیں بھی داست پیسے کی دا کڑھ لے گیا میں اپنا چھے بھی رولا میں کہا چودری ادھر دوبارہ ٹرائی کر اگر دو دفعہ میں ٹرائی کر پھر ٹرائی کی تھی نہیں اگر دنیا کی ٹیکنالوجی اور مشینری کہتی ہے کہ ادھر سے ہی کارڈ نے داخل ہونا ہے تو مان لے مصطفیٰ کہیں محمد الرسول اللہ کہیں رب کا نبی اور پیمبر کہیں اتنا بھی رتبار مقام نہیں دیتا کہ میت کو ان کے کہنے پہ قبر کے پاؤں والی طرف سے میت کا سر داخل کرے تے سرانے کھلو کے پہلا رکو تے پیرال کھلو کے بکرہ دا آخری رکو تے ویچ پہ جدو پا جنے کارڈ پالیا تے کوڈ شوڑ ہونا سیٹ کرواتا تے بات چکین لگے ان تجربہ کرا دے پایا کوڈ لانے لگے میں کہا اپنا نا لگو اندہ نہیں جڑا کوڈ لیا ہوئی میں کہا نہیں نہیں اپنا نا لگ مقبول آمد نا لگ کہ جدو ٹور نا چل رسول کیا دعا پڑو بسم اللہ و باللہ و علام اللہ رسول اللہ او دوں تو کڑن لگے ہیں جی قرآن چکیڑا کیا رجل گال سواب بکر پہلا رکوع سواب آخری رکوع سواب سورہ ملک سواب یہ عجر سور یاسین عجر اس وقت تجھے وہ یاد آگیا ہونے یعنی دنیا کے معاملے میں اقل من نبی کے مقام میں اتنا جا کے کیوں یہ تو دنیا آخرت میں چلی ہے شاف معاشر نے شفاعت کس نے کرنی اکیلے محمد رسول اللہ یہ مقام ہے میرے آقا کا آدم سے لے کے عیسی تلق سب کے پاس دنیا جائے گی اور شفاعت کیا ہے کہ صرف حساب و کتاب شروع کر دیا جائے پچاس ہزار سال کا دن ہے شاف معاشر کوئی اور امام نہیں صرف محمد رسول اللہ مقام ہے قیامت کے دن پیاس لگے گی جنت کے اندر سے اللہ نے ایک پانی کی نہر نکال کے کوسر کا حوض بنا کے ساکی محمد رسول اللہ کو بنایا اور تو پی لے گا جنہیں دنیا چے ٹیسٹ ڈیویلپ نہ کیتا اگے بھی نہیں اندر اگے بھی نہیں اندر ایتھے یار سی ساڑھے کہی تھی انہوں کدھی دینا زتون نہیں انہوں کالا انہوں کہنا کھالا کہیں پا جی ساڑھے کو نہیں کھا اندر میں سکی والدہ نو دیتا او نو نہیں کھا دا ایک لمبا کس ہے وگر ٹیم نہیں میں اشارہ کرنا چاہنا موچ پایا چب کے بار کرتا ساڑھے واسدی گال نہیں خیر اتھے جا کھانا پیاس سعودی یہاں تجھے نبی کے ہاتھ جام توحید کے اچھے نہیں لگے تقبیر کے جام اچھے نہیں لگے تسبیح کے جام اچھے نہیں لگے فاتحہ کے جام اچھے نہیں لگے رفع یدین کے جام اچھے نہیں لگے قیامت کے دن جام مل جائے گا اللہ کے محبوب نے خود کہا میں کوسر پہ کھڑا ہوں گا لوگ آئیں گے وضو کیے ہوئے کلمے پڑھنے والے اور میرا نام لینے والے آزاد چمکتے ہوئے اور میں کہوں گا میرے امت آئی جام بھرنے لگوں گا اللہ درمیان میں دیوار ہائل کر دیں گے کسی حدیث میں نہیں کہ یہ وحابی سنی شیعہ کون ہے وہ سب بتایا ہے کون ہوں گے میں کہوں گا رب امتی رب امتی اللہ میرے مہمان میرے امتی آئے ہیں میں میز بان ساکی یہ کوسر کھڑا ہوں اللہ ان کو پانی پینے دیا جائے اللہ دیوار کر کہیں گے محبوب تم نہیں جانتے تیرے بعد انہوں نے کون کون سی بدت تیرے دین کے نام پہ جاری کر لی تھی اور محبوب جب یہ جواب سنیں گے تو آپ ان کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے سہکن سہکا دفعہ دور ہٹا دیا جائے دھتکار دیا جائے پھٹکار دیا جائے پیچھے لے جایا جائے نہیں ضرورت ان کو پتا کر کہیں اس میں تیرا میرا نام تو نہیں وصف تو نہیں نہ قبر میں تیرے مسلق کا سوال نہ نشر میں تیرے مسلق کا سوال نہ شفاعت کے وقت اور نہ ساکی کوسر کے طلاب کے وقت آخری گزارش میرے نبی کا مقام سننا ہے تو ذرا تڑپ کے سن میں جب فیصل آباد میں آیا نہ نیال چکے بریلوی تھے ددیال دیوبندی تھے سجن یار بیلی سارے شیعہ سان میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا دیکھو پریشانی پریشانی غم کی قیفیت خیر پہلے میں نان کیا گیا انہوں جا کے درسیات کہنے لگے جا بیڑا ہی ڈوب شڑے اہترے پہ انہیں بے پیرا ہو گئے ہیں داد کے آن دے کہ خنگاہ شریف تھے انہوں نے صدہ صدہ لفظ بولے آباد مذہبہ ہو گئے ہیں تیارانوں ملن گیا تھے انہوں نے بلکل اٹیاریٹا آتی کہنے بے امامہ ہو گئے ہیں کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سینے والے کمال کرتے ہیں قوم بولتی ہے مزاج ایسا ہے مسلکوں نے ہمارے گھیرے تنگ کیے ہوئے ہیں سنن کے آگیا چھے سال جامع سلفی تھا کیرہ میں تنگ کیتی رکھے ہیں اللہ جزا دے میرے اساتذہ کو بڑا حوصلہ بڑا بندیوں کی طرف سے برداشت کیا انہوں نے آخر ایک وقت آیا داخلہ ہوا رب نے مکہ جانے کا موقع دیا زمزم پیا ایک ہی دعا کی ماؤ زمزم لیمہ شورب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے آقا کا فرمان ہے علی شان اللہ قبول کرتے ہیں میں نے کہا اللہ قیامت کے دن پیاس نہ لگنے دینا محبوب کیا تو جام دینا مدینہ پہنچے روزہ تم میں جھولی یوں پکڑی ہاتھ اٹھائے میں کہا اللہ تیرے سونے نے کیا ہے جنت مابعی نبیتی وممبر اروزہ تم میں ریاض الجنہ اور تُو نے بولا ہے جنت میں جو بندہ مانگے ملتا ہے اللہ کچھ مانگنے لگا ہوں دینا تیرا کام ہے میرے ننیال نے مجھے بے پیرا بولا ہے ددیال نے بدمذبہ کا ہے یاروں نے بے امامہ بولا ہے اللہ تجھے تیری قبریائی کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں دنیا میں چاہیے میں سب کو فیس کرلوں گا مجھے صرف وہ امام چاہیے جس امام سے تُو نے جنت کھلوانی ہے وہ کوئی بھی ہو مجھے جنت جانا ہے مجھے نہیں پروا کون کیا کہے گا کہنے دیں چھ سال لگاتار دنیا تو ڈگری کے لئے پڑھتی ہے میں ڈگری کے لئے نہیں پڑھا اللہ کا شکر ہے میں ڈگری کے لئے نہیں پڑھا میں نے فکھیں پڑھی دنیا جہان کی لائیو سترہ فکھیں پڑھ ڈالیں کمپیریٹیو سٹڈی تقابلی مطالعہ اصول فکھ میں تخصص اسلام اکلام تخصص اور پھر سیاستہ شرعیہ میں تخصص آئیمہ اکرام کے حوالے زندگی جو تراجمتیں پڑھ ڈالے اصحاب سے لے کے حالِ بیعت تلک حالِ بیعت سے لے کے فقہ و محدثین تلک آئیمہ و اولیاء تلک ایک ایک ذات اور ہستی کو اس لیے پڑھا کہ جو بھی جنت میں لے کے جائے ساتھ مجھے تو جانا ہے جنت کا جو در کلوائے گا وہ میرا امام ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا اللہ مجھے ان کے ساتھ کر دینا بھائیو چھے سالہ اس زندگی کا نتیجہ اور اکیس سالہ اس دور کا نتیجہ سنانے لگا ہوں اچھا لگے تو ساتھ لے جائیے برا لگے تو چھوڑ جائیے اللہ نے دنیا میں جنت کھول نہیں ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے اٹھو در کھولتے ہیں پتا ہے نا جب کسی بھی مسئلک کا مسلمان وضو کر کے شہادتین گواہی دے دے اللہ جنت کے آٹھ در کھول دیتے ہیں کسی بھی مسئلک کا یہ نہیں بھی وابی وضو کرے دیوبندی کرے کھولنا بریلی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید اور وحدانیت اور رسول سلم کی رسالت کی گواہی دے دے آقا کہتے ہیں جنت کے آٹھو در کھولتے ہیں عورت گھر میں نماز پڑے روزہ رکھے شوہر آ جائے پوری توجہ اس کی طرف کر دے چلا جائے عزت کی محافظ بن جائے اللہ زندگی میں اس کے لئے آٹھو در کھول دیتے ہیں سمجھ آگئی جب قیامت ہو نہیں اللہ نے جنت پوری سیل کر دینی ہے بند ہے جہنم کھلی ہے بڑھ رہی ہے نفسہ نفسی ہے حل میں مزید ہے پریشانی کا عالم ہے حساب و کتاب کے مرحلے ہیں میزان لگ گیا ہے عمل نامیں تل گئے ہیں دائیں بائیں ہاتھ میں مل گئے ہیں ساکھی یہ کاؤسر نے پانی پلا دی ہیں اب جنت کھلنے لگی ہے سننا ذرا اللہ نے جنت کو کھولنے کے لئے کوئی چھوٹی موٹی تھی چیز نہیں موبیل جنہ تگڑا ہوئے وہ نہیں لاک تھی پاسورٹ زیادہ ہوں دھنے جنت تو بڑی قیمتی چیز ہے اللہ نے چار لاک رکھے ہیں جنت کے چار یہ کوئی میں اپنا تخیل یا فلسفہ پیش نہیں کر رہا آقا کا فرمان ہے میں چلایا جاؤں گا نباہ الحمد دیا جائے گا جنت کے مین گیٹ پہ پہلا پاسورٹ اللہ نے لاک رکھا ہے فیس لاک ساری دنیا کے چہرے آجیں آدم سے حیصہ تک جنت نہیں کھلنی ان اول امن سب سے پہلے یہ رتبہ یہ مقام یہ ازاد یہ مرتبہ ساری دنیا کے ائمہ فقہ اپنے مقام پہ لیکن جنت کون کھلوارے ہیں وہ چہرہ کس کا چہرہ ہے وہ فیس کس کا فیس ہے چہرہ مصطفیٰ ہوگا دروازے کے سامنے آئے گا ابھی بھی جنت نہیں کھلنی دوسرا لاک اللہ تعالی نے فنگر پرنٹس رکھے ہیں جنت پہ لگاتے ہو نا ساری دنیا کے حسینوں کی انگلیاں لگا کے لگا دیجئے لیکن جس کا فنگر پرنٹ لگا ہے وہ انگلی لگے گی تو کھلے گا میرے محبوب کہتے ہیں میں دروازے پہ دائیں ہاتھ دس تک پانچوں انگلیاں پانچوں فنگر جو ہی لگیں گے میرا چیرہ سامنے آئے گا اندر سے آواز آئے گی مم بالباب مم بالباب دروازے پہ کون ہے فیس بھی آگیا فنگر پرنٹ بھی آگیا تیسرا لاک اللہ نے رکھا ہے وائس اپریٹنگ سسٹم کیا ہے وائس اپریٹنگ سسٹم میں نے اپنی آواز کا لاک لگایا ہے ساری دنیا کاپی کرتی پھرے میری آواز میں وہی لفظ بولتی پھرے نہیں کھلنے والا جب تک میری آواز ہنڈرڈ پرسنٹ میچ نہیں کرتی اور چوتھا لاک ہے وہ لفظ وہ حرف جو لاک ہیں آواز مصطفیٰ میں بولے جائیں محبوب خود بولیے من بالباب آواز بھی آپ کی ہو پھر لاک لگائیں آپ کہیں گے آنا محمد بالب پوری نہیں ہے تُو نے کیا سمجھایا کہ مقام کو ہم نے جانا نہیں ہمیں کوئی دوسرا اس لیے بھائیہ ہی نہیں کہ جنت کا در فیس بھی مصطفیٰ کا چہرہ بھی مصطفیٰ کا فنگر پرنٹ بھی مصطفیٰ کے آواز بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوڈ ورڈ کیا ہے آنا محمد حرف گن جنت کے دروازے کتنے ہیں نوہات نہیں نا آٹھنے یہ اتفاقی گال ہے یا میں کولوں بڑھا لیا ہے چودہ سو سال پہلے تھا ہے پاسورڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا جسے آپ حمزہ پڑھتے ہیں ہم علف کہتے ہیں نا یہ تین حرف آنا میں ہیں علف نون علف محمد کے پانچ حرف میم ہا میم پھر میم اور دال محمد میں تین میمیں ہیں دو نہیں سونے نبیدہ سونہ نات جدے وچ تین میمہ دو نہیں انگلیس میں لکھتے ہو محمد تو ڈبل ہمیں لکھتے ہو کہ نہیں جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے محمد کے پانچ اور آنا کے تین حرف کتنے ہوئے آٹھ حرف بولے زبانِ مصطفیٰ آوازِ مصطفیٰ ہاتھ بھی مصطفیٰ کا چہرہ بھی مصطفیٰ کا آنا محمد بولا رب نے جنت کے آٹھوں دروازے کھلوا کے کہا امت کو ساتھ لیجی اور اندر جائیے اسی لئے ہم نے کسی اور کو نہ دل دیا ہے نہ جان دی ہے نہ ہاتھ دیا ہے نہ بیہت دی ہے گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے سب کچھ الہ سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ اب اس دعا کے بعد سوڑے آ میں نرانکیانوں میں ساں بھی پھرنا نرازگیاں چکی پھرنا داد کے بھی ساں بھی پھرنا تے چکی پھرنا تیار بے لیاں دی یہ نرازگیاں بھی اپنی جگہ پر کبر چھتے میں کلے نہیں پہنا نا تے کبر چھتے دو پوچھے آ جانا ہے او دو ایدھر ادھر تا نہیں نا من نبیوک غیب کی خبریں کون دیتا تھا نہیں وہی کی خبریں کس کی سنتا مانتا تھا مقام مصطفیہ شفاعت میں مقام مصطفیہ سکایت میں کوسر کے جام مقام مصطفیہ تے جنت جچان لگیاں سوڑے ہیں مقام مصطفیہ تے پھر میں نوز جے کبے بلاویں تے پھر ساڑے کلو اگلہ نہیں ہوں دیا عظمت دی سلام سارے آنو لیکن رتبہ مقام اور امامت اس ہستی کے ساتھ جڑا ہے ذات کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے رحمان نے منوایا بات کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے رب نے منوایا اور مقام کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق تھا تے جے ایدھے کلو وعد کے کوئی ہندائی تے او سانوداس دویں چنگا لگی تے بسم اللہ مارا لگی تے چھڑ جائیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اکول قولی حادہ وآخر دعوان نماز جنازہ دا صحیح طریقہ تے تازیت دی دعا وغیرہ تازیت اللہ تے ہو گیا تے جنازہ دا صحیح طریقہ پہلی تکبیر بغیر مو علی بولی نیتوں سمجھ گئے جے میں جو کچھ انعام دے کی جاما گئے دن تے پہلی تکبیر تُباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت فاتحہ پڑھنا نال صورت دوسری تکبیر درود عبرہیمی تیسری تکبیر او دعامہ دے گلدستے جڑے سو تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظہ نال پیش کی تے نے امت لے مسنون او پڑھو سلام پھیرو صفہ توڑن پر ننٹے تے بے کہتے آ پڑھو تے او پڑھو لوڑ کوئی نہیں دعا کبر تے تدفین تُباد تے لمبی دعا تے پوڑی تے آکے جیڑی مسنون دعا او پڑھیا کرو او مولوینو ہی نہیں ہوں دی مولوینو ہی نہیں ہوں دی پورا سال سروے کر دا رہا تو ماشاءاللہ ایک بھی مولوینو نہیں آئی وہ جی کہا لکھی کتے ہوئے او تے لب دیسی لکھی کتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَعَاتَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُصَمَّ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ تے تسلی تے تھپکی تے آسلا آگے لاغے جائے تے او تے بے کہ قرآن نہیں پڑھی دا بارٹیاں چکے آسلا یہ مد دے کہ اوپا ہی لگو شابس تے کوئی کام کری دا ہے یہ تے سونیاں جو مسئلے نے تازیت آسلا سہارا سپارے پھڑ کے بین اللہ معاملہ ہندہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہا دیں دے ایک اعلان بخوا دے نہیں ملے آ تے جو میں سونیاں نے جڑا کو کامتے ہوئے کامتے جڑا کو جتے ہوئے اُتھے انہوں ملے آسلا دے دیتا چالی یار پوتر کوئی نہیں اللہ تیرا سارہ بڑھنے اللہ تعالی صبر تے توفیق دے ہوئے اللہ تعالی مید دے گناہ معاف کرے تیرے میرے حالے سسٹم ہوتھے کوئی نہیں سی باقی تیریاں میرے یہ مجبوریاں نے سونے دی مجبوری کوئی نہیں سی اکولو کولیہ داوہ آخر داوہ نہ آنے لے